اس سوپر لرنر کی ویڈیو شرنکلا میں اب تک ہم نے جو بھی سیکھا اس ویڈیو میں ہم اس سب کو ساتھ لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ ساری جانکاری جو ہے یہ ہمارے کو ایک بہوارک روپ میں کام آ سکتی ہے یعنی کہ اگر آپ ایک ودیارتی ہیں تو آپ ان سب جانکاری کا کیسے ایک بہوارک روپ میں استعمال کر سکتے ہیں ایک بیٹر سٹوڈنٹ بننے کے لیے تو جب بیٹر سٹوڈنٹ بننے کی بات آتی ہے تب ہم اس کو تین بھاگوں میں باتتے ہیں پہلا ہے پرپیر دوسرا ہے پارٹیسپیٹ اور تیسرا ہے ریوائز تو ایک اچھے ودیارتی کو ان تین چیزوں کا دھیان رکھنا ہے پرپیر کا مطلب ہے تیار ہونا یعنی کہ جب آپ کچھ نیا سیکھنا شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کیسے اپنے مستشک کو زیادہ گرہنڈشیل بنا سکتے ہیں یہ ہے پرپیر پھر پارٹیسپیٹ کا مطلب ہے کہ کیسے آپ جب آپ کی سیکھنے کی پرکریہ شروع ہو جاتی ہے جیسے مان لیجے آپ کلاس میں ہیں اور آپ کے ادھیا پک پڑھانا شروع کر رہے ہیں تو اس میں آپ کس پرکار ایک سکریہ روپ سے سیکھنے کی پرکریہ میں بھاگ لے سکتے ہیں اور تیسری بات ہے ریویزن کی کہ جب آپ پنہ نرکشن کرتے ہیں جو آپ نے سیکھا تھا تو اس کو آپ ایک بہتر طریقے سے کیسے ریوائز کر سکتے ہیں تو ہم ان تین پارٹس کو زیادہ گہرائی میں سمجھتے ہیں پرپیر پارٹیسپیٹ این ریوائز تو جب پرپیر کی بات آ رہی ہے تو ہم پرپیر پہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہاں پر کیا ہے سمجھنا کی جو جو گہری سمجھ ہے ہم نے ایک پہلے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ گہری سمجھ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم نے نیا سیکھا کیا ہم اس کا سمبند بنا سکتے ہیں اپنے پورو گیان کے ساتھ تو کیونکہ گہری سمجھ کا مطلب ہی ہے نئی جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں اس کا پرانی پورو گیان سے سمبند بنانا تو سب سے پہلا جو قدم ہے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے ایک اچھے لرنر بننے میں وہ ہے کہ ہم اپنے پورو گیان کو نیاک سیکھنے سے پہلے پورو گیان کو ایکٹیویٹ کریں یہ لازمی سی بات ہے کیونکہ ہم نئی چیز سیکھی ایسے سکتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں آتا ہمیں آتا ہے اس سے اور اسی لیے یہ پرائر نالج کی ایکٹیویشن ضروری ہے تو پرائر نالج کی ایکٹیویشن کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں جیسے اگر ہم اس کو آپچارک شکشہ کے سندر میں دیکھیں تو آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا سیلبس کیا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے دن کلاس میں جائیں گے تو ٹاپک آف سٹڈی کیا ہونے والا ہے تو آپ کلاس میں جانے سے ایک دن پہلے ایک رات پہلے جو ہے اگر آپ اپنی ٹیکسٹ بک کو ایک اس چپٹر پہ جو آپ سیکھنے والے اس پہ ایک نظر ہی ڈال لیتے ہیں اور موٹی باتیں جو ہیں وہ اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں ہیڈ لائنز کیا ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی لانگ ٹرم میمیری میں اس سے سنبندے جو بھی باتیں تھیں وہ دھیرے دھیرے جو ہیں وہ سکریہ ہو جاتی ہیں اور آپ ٹیکسٹ بک ہی نہیں آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر آپ جادہ آپ آڈیو ویجول قسم کے سٹوڈنٹ ہیں تو جا کے آپ کوئی یوٹیوب کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو پرپیریشن میں ہم پہلے کہہ رہے ہیں ایکٹیویشن آف پرائر نالج دوسری بات یہاں پر کیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی جو جگیاسہ ہے اس کو جاگرد کرنا ہے جو آپ پڑھنے والے ہیں اس پہ آپ کی نجی جو جگیاسہ ہے اس کو جاگرد کرنا ہے کیونکہ جب آپ آپ کسی چیز کے بارے میں کیوریس ہو جاتے ہیں جگیاسو ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی ایک جو انٹرنسک موٹیویشن ہے ایک آنترک پرائیڈنا ہے سیکھنے کی وہ جاگرد ہو جاتی ہے اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ ایک اچھے ویدیارتی کا لکشن ہی یہی ہے کہ وہ اگزام یا نمبروں کے لیے نہیں سیکھ رہا وہ سیکھ رہا ہے اگزام اور نمبر بھی ضروری ہیں وہ ایک چھوٹا اوبجیکٹیو ہے لارجر اوبجیکٹیو ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کی ہماری سمجھ گہری ہو جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم ریال ورلڈ میں اس چیز کا اپیوگ کر پائیں تو کیوریوسٹی سے ریلیٹڈ جو تیسری بات ہے وہ ہے کانٹیکسٹ کانٹیکسٹ کا مطلب ہے کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں اس سے کوئی اپنا سمبند بنائیں کہ کیوں میرے لیے یہ ضروری ہے سیکھنا کیونکہ جب آپ اس کا کانٹیکسٹ بناتے ہیں سندر بناتے ہیں تب ہی آپ کا جو ایک مانسک روپ سے آپ اس کے لیے کمیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ میں سیکھوں گا کیونکہ سیکھنا جو ہے ہم نے ایک اور ویڈیو میں یہ بات سمجھی دی کہ جو سیکھنے کی پرکریہ ہے اس میں اتار چڑھاو آتے رہتے ہیں فرسٹریشن، کنفیوزن، فیلیر سب اس کا پارٹ ہیں پر اگر آپ کاغنٹیولی کمیٹڈ ہو جاتے ہیں ایک مانسک روپ سے آپ کمیٹڈ کر لیتے ہیں کہ یہ میں نے تھانی ہے کہ میں سیکھوں گا تو ضرور سیکھوں گا تو آپ جب یہ اتار چڑھاو آئیں گے تو آپ ان سے ٹھیک طریقے سے ان سے ڈیل کر پائیں گے اس کی ایک اور پدتی ہے جس کو ہم KWL کہتے ہیں KWL ہوتا ہے Know, want to know and learn تو KWL میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی جو نوٹ بک ہے نوٹس جہاں آپ بناتے ہیں اس میں آپ اپنے پرشٹ میں تین پارٹ بنا دیتے ہیں پہلا ہے نو دوسرا ہے want to know اور تیسرا ہے learn تو جب آپ اپنی ایک رات پہلے آپ اپنی ٹیکس بک پہ ایک نظر ڈال رہے ہیں تو آپ کیونکہ جب آپ اپنی ٹیکس بک پہ نظر ڈالیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ actively اس کے ساتھ انگیج ہوں سکریہ روپ سے اس کے ساتھ انگیج ہوں یہ نہیں کہ آپ نظر ڈال رہے ہیں اور دماغ کہیں اور ہے اس کے لیے اگر آپ اس قسم سے تھوڑے سے نوٹس بنا لیں گے جو بھی آپ کو دو چار چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس ٹاپک کی وہ آپ یہاں نو والے جو کولم ہے اس کے نیچے لکھ لیتے ہیں کہ ایک مجھے یہ بات سمجھ میں آئی موٹی بات دوسری یہ تیسری یہ اور ہم نے ایک اور ویڈیو میں بات سمجھی تھی کہ ہمارا مستش جو ہے وہ کیول موٹی بات ہی یاد رکھتا ہے جسٹ جو ہے وہی یاد رکھتا ہے تو اس لیے بہت لمبے چوڑے نوٹس بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سنگشت میں کچھ دو چار شبدوں میں جو ہے یا ایک دو لائنوں میں وہ لکھ لیجے کہ جو آپ کو اس ٹاپک آف سٹڈی کے بارے میں جو آپ کو پتا ہے اور پھر وان ٹو نو جو یہ دوسرا کولم ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں اپنے کیوریوسٹی کوئیسٹنز وہ سوال جن کا جواب جاننے کے لیے ہم بہت ہی جگیاسو ہیں اور یہی جو کیوریوسٹی کوئیسٹنز ہیں یہ سندر بناتے ہیں کانٹیکس بناتے ہیں کہ جو ہم سیکھنے جو ہم نیا ٹاپک آف سٹڈی سیکھ رہے ہیں اس میں ہمارا انٹریسٹ کیا ہے تو یہاں پر ہم وان ٹو نو میں اپنا می بھی کوئیسٹن ون کوئیسٹن ٹو جو بھی ہمارے کوئیسٹنز ہیں وہ کوئیسٹنز ہم بنا لیتے ہیں تو ایسا کرنے سے جو ہے اب ہمارا مستشک وہ زیادہ گرہنڈشیل ہو گیا ہے اور اب جب اگلے دن ہم کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو ہم زیادہ انٹریسٹیڈ ہوں گے زیادہ کاغنٹیب لی کمیٹیڈ ہوں گے سیکھنے کے لیے تو اگلا سٹیپ ہے اس کا پارٹیسپیٹ اندھا کلاس روم جو پارٹیسپیشن اندھا کلاس روم کی جب بات ہے تو جو سب سے سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ ہے کہ آپ آپ ایکٹیولی انگیج رہیں پیسیولی نہیں یعنی سکریہ روپ سے آپ اپنی کلاس میں پارٹسپیٹ کریں نسکریہ روپ سے نہیں یہ نہیں کہ آپ بیٹھے وہاں پر ہیں فیزیکلی پر منٹلی آپ کا دماغ کہیں اور ہے اور اگر آپ نے یہ کے ڈبلو ایل طریقے سے نوٹ ٹیکنگ کری ہوگی تو کیونکہ آپ کی جگہ سا جاگرد ہو چکی ہے تو آپ زیادہ دھیان دیں گے کیونکہ آپ کے اپنے ہٹ میں ہے کہ جو بھی آپ کی curiosity تھی آپ اس کو پورا کر پائیں active engagement کے اور کیا طریقے ہیں کہ جو بھی آپ کی teachers بول رہے ہیں آپ اس سے ایک سوال جواب اپنے مستشق میں ایک سوال جواب کرتے رہیں کہ کیا میں اس سے agree کرتا ہوں disagree کرتا ہوں کیا مجھے بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی تو ایک چھوٹا نوٹ بنا لیا یا تو ہاتھ کھڑا کر کے پوچھ لیا اسی وقت یا ایک نوٹ بنا لیا کہ بعد میں جو ہے آپ خود سے یا اپنی ٹیچر سے ہیلپ لیتے ہوئے اس چیز کو سمجھ لیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کلاس میں ہیں تو ہمارے کو نوٹس بنانے آنی چاہیے تو اب نوٹس بنانے کی جو بات ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے پچھلے ویڈیوز میں کہ ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے نیورل بیسیس آف لرننگ ہے کیا تو دو باتیں آتی ہیں ایک یہ کہ ہمارا دماغ کام کیول موٹی بات یاد رکھتا ہے اور دوسرا یہ کہ ہمارا دماغ ویڈیوز باتیں جو ہیں ویڈیوزی جو ہے اگر ہم چیز کو نوٹ کریں تو وہ ہمارا دماغ زیادہ اچھی طرح سے یاد رکھتا ہے اس کے لیے ہم نوٹ ٹیکنگ کی بات جب آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہیڈز اپ نوٹ ٹیکنگ تو ہیڈز اپ نوٹ ٹیکنگ کا کیا مطلب ہے کہ ہیڈز اپ نوٹ ٹیکنگ کہ آپ ادھکتر سمیں جو ہے اپنا سر اوپر رکھیں یہ نہیں نیچے رکھ کر جو بھی ٹیچر کہہ رہا ہے وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں یا آپ کا دماغ کہیں اور ہے ان دونوں کا ہی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ہر وہ شب دلکھ رہے ہیں جو آپ کے ٹیچر کہہ رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ سکریے روپ سے پھر اس چیز سے انگیج نہیں کر رہے ہیں پیسیبلی بس یوں ہی ہر چیز جو ہے وہ لکھتے جا رہے ہیں پر ہیڈز اپ نوٹ ٹیکنگ میں آپ کوئی بھی جو نوٹس ہیں اپنے وہ اس کو سنچت میں لکھتے ہیں ایک دو شب میں یا ایک دو لائنوں میں لکھتے ہیں کیا موٹی بات کیا یہاں کہیں گئی تھی تو اس لئے ہم کہتے ہیں کی ہیڈز اپ نوٹ ٹیکنگ میں ہم ایک بات کر رہے ہیں کی بگ آئیڈیا یعنی جسٹ میں ہاں موٹی بات کیا ہے اور یہ شارٹ پوائنٹس اور دو تین سنٹینسز میں لکھتے ہیں ایک اور جو دوسری بات ہے وہ کیونکہ ہمارا دماغ ویجوال انفرمیشن زیادہ اچھی یاد رکھتا ہے تو ایک اور اچھا نوٹ ٹیکنگ کا طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں مائنڈ مائپنگ مائنڈ مائپنگ کیا ہے کہ ہم جو باتیں سیکھ رہے ہیں ہم اس کا قویقلی نوٹس بناتے ہوئے ویجوال طریقے سے اس کے نوٹس بناتے ہیں جیسے مان لیجے اسی ویڈیو کے اگر میں نوٹس بنا رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سنٹرل آئیڈیا ہے سنٹرل آئیڈیا کیا ہے سوپر لرنر بننے کا ٹھیک ہے ہاو ٹو بیکم از سوپر لرنر اور اس کے ہم کہہ رہے ہیں کہ تین ہم نے مکھ باتیں کہیں ہم نے کہا کہ پہلا بات ہے پریپیر دوسری بات ہے پارٹیسپیٹ اور تیسری بات ہے ریوائز تو یہ ایک ہمارا ویجوال ہو گیا اور اس کو ہم چاہیں تو ہم اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ویجوالی اگر وہ کالر فل ہو تو ہمیں وہ جو بات ہے وہ زیادہ یاد رہتی ہے تو جیسے ہم نے پریپیر میں بات کری ہم نے کہا ایک بات ہوئی ہماری دوسری بات ہم نے پریپیر میں کری کی کیوریوسٹی اپنی جو ہے اپنی جگیاسہ کو جاگرد کرنا ہے ہمارے کو تو کیوریوسٹی کوئیسٹنز بنانے ہے اور تیسری بات ہم نے کہی کانٹیکسٹ کی سندر ایک اسٹیبلش کرنا ہے سندر بنانا ہے کیوں مجھے یہ بات سیکھنی چاہیے میرے ہت میں کیوں ہے یہ سیکھنا یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کا جو دماغ ہے ہم نے بات کری کہ وہ دماغ جو ہے آپ کا گرہنڈ شیلتہ جو اس کی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو یہ ہمارا اس قسم سے مائنڈ مائپ ہے اور جیسے جیسے ہم آگے پارٹیسپیٹ میں بات کریں گے تو ہو سکتا ہے پارٹیسپیٹ میں می بھی ہم پھر کلر پھر سے بدل دیں اور ہم کہیں کی پارٹیسپیٹ کی یہ تین باتیں مکھ تھیں پھر ہم کلر بدل دیں اور ہم کہیں ریویزن کی یہ چار پانچ باتیں مکھ تھیں اس طریقے سے جو ہمارا ہے یہ ویجول نوٹ ٹیکنگ کا طریقہ ہے جس کو مائنڈ مائپنگ کہتے ہیں پارٹیسپیشن میں کلاس پارٹیسپیشن میں جو ہم سیکنڈ سٹیپ کی بات کریں اس میں اگر ہم واپس اپنی کے ڈی 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 دیکھیں اور want to know میں ہم نے questions بنائے تھے جس میں ہماری نجی جگیاسہ ہے تو اب learn میں کیا ہے کلاس میں note taking جو ہے وہ یہاں learn والے column میں ہے تو learn میں ایک تو ہم جو بھی ہم کچھ نیا سیکھ رہے ہیں ہم اس کو note taking اس کی لے رہے ہیں اور وہ note taking جو ہے ہم وہ mind map بنا کے جسٹ میں موٹی بات جو ہے heads up note taking وہ کر رہے ہیں اور دوسری بات کیا ہے اس participation میں جو ہمارے سوال تھے ہم نے جو اپنے جگیاسہ بھرے سوال بنائے تھے ہم ان کا جو ہے answer پانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یا تو class discussion میں یہ نکل کر آ جائیں گے ان کے answers اور ہم ان questions کے answer بنا لیں گے یا نہیں نکل کر آئے تو class میں ہاتھ کھڑا کر کے ہمیں سوال پوچھ سکتے ہیں یا بعد میں teacher سے الگ سے جا کے بھی بات پوچھ سکتے ہیں تو یہ جو kwl ہے یہ اس طریقے سے پھر یہ پوری note taking technique جو ہے یہ پوری ہو جاتی ہے تو جو تیسری بات ہم نے کہی تھی وہ ہم نے کہی تھی revision کی تو revision میں actually note taking کا ایک اور طریقہ ہے جس کو cornel note taking technique کہتے ہیں کیونکہ یہ امریکہ کی cornel university سے نکلی ہے تو cornel note taking کا طریقہ کیا ہے کی ہم جو ہماری notebook ہے تو مان لی جائے ہماری notebook کا یہ ایک page ہے تو اس page کو ہم موٹا موٹا ایسے two thirds اور one third دو تیہائی دو تیہائی ایک تیہائی ایسے بانٹ لیتے ہیں اور پھر جب ہم کلاس میں participate کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہم notes بنا رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہم دو تیہائی والا جو بھاگے اس پہ بناتے ہیں جس میں ہم mind map بنا سکتے ہیں heads up note taking جو بھی ہے وہ ہم یہاں بناتے ہیں پھر آپ کو یاد آپ نے ہم نے ایک اور ویڈیو میں ابنگ ہاؤس ایک جرمن منوگیانک ابنگ ہاؤس کی بات کری تھی اور کیسے ابنگ ہاؤس کے شود نے درش آیا تھا کہ forgetting curve کیا ہے کہ اس کا شود کہتا ہے کہ جو بھی ہم نیا سیکھتے ہیں 20 منٹ کے اندر اندر سب سے زیادہ بھول جاتے ہیں پھر 24 گھنٹے میں اور پھر 24 گھنٹے بعد تو اب یہ جو forgetting والی بات ہے اس کو بچنا ہے تو یہ coronel note taking technique ہماری help کر سکتی ہے کیونکہ ابنگ ہاؤس ہمارے کو کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز نہیں سیکھتے ہیں اور اس کا within 24 hours اس کو پنے اس پہ درشتی ڈال لیتے ہیں دوبارہ revision کر لیتے ہیں پھر 7 days بات کر لیتے ہیں اور 30 days بات کر لیتے ہیں تو اگر ہم اس قسم سے کرتے ہیں revision کہ within 24 hours ہم پہلی جھلک دیکھتے ہیں پھر 7 دن بعد دھوراتے ہیں پھر 30 دن بعد دھوراتے ہیں تو جو ہماری long term memory میں جو neural path phase بنے ہوتے ہیں وہ سدھرڑ ہو جاتے ہیں ہم نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا ہوتا ہے وہ جب ہم بحاظ کرتے ہیں تو بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو neuron path ہے یہ زیادہ سکریہ ہو جاتا ہے learning اسی کو کہتے ہیں تو اس بات کو دھیان رکھتے ہوئے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قسم سے ریویزن کریں گے 24 hours 7 30 days تو ہم زیادہ یاد رکھیں گے تو اس میں kornel note taking technique کیسے کام آتی ہے کہ ہم نے کلاس میں تو یہ جو ہمارا دو تیہائی بھاگ تھا اس میں ہم نوٹس لیے تھے مائن میپ ہو سکتا ہے لسٹ ہو سکتی ہے کوئی بھی ویجول طریقہ جو ہے زیادہ اچھا بھاگ بچا ہوا تھا اس میں ہم پرشن بناتے ہیں پرشن کیا کہ یہ ہمارا جو بھی question بنے گا اس کا answer وہ ہے جو ہم نے سیکھا ہم کوشش کرتے اس کا ایک پرشن بنانے کی اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم ایکٹیولی انگیج کر رہے ہیں جو بھی ہم نے سیکھا اس سے کیونکہ جب پرشن بنانا ہے تو سوچنا پڑتا ہے کہ سیکھا اس کو تھوڑا گہرائی سے سمجھنا پڑتا ہے اور پھر یہ پرشن جو ہمارے بنتے ہیں آگے چل کے کام آتے ہیں کیسے کہ ہم نے یہاں بات کری کہ ابنگ ہاؤس کی ایک تو 24 آور میں ریویزن کی بات کری دوسرا سیون دی دی میں بات کری تو سات دن بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ اپنے نوٹس لیتے ہیں اور دو تہائی بھاگ ہے اس کو ڈھک لیتے ہیں اور پھر جو ایک تہائی موسیقی